آج کی اس رنڈم ویڈیو میں ہم ایک انٹرسٹنگ جرنی کی طرف جائیں گے جہاں پر ہم بہت مائنر چیزوں سے شروعات کر کے مونسٹرس چیزوں کی طرف ایک مختصر سفر کریں گے لیٹس ڈیگ این انسان میں ہمیشہ سے یہ تجسس رہا ہے کہ انسان اس دنیا اور کائنات کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جتنی زیادہ ہم نے تحقیق کی ہمیں اپنا آپ اتنا ہی چھوٹا اور معمولی لکھنے لگا قدیم یونانی فیلوسفرز نے یہ کانسپٹ دیا کہ کائنات کی ہر چیز چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنی ہے اور ان چھوٹے پارٹیکلز کے لیے انہوں نے ایٹم کا ورڈ استعمال کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ایٹم کا سائز بھی معلوم کر لیا جو کہ پوائنٹ ون سے پوائنٹ فائیو نینو میٹرز تک ہو سکتا ہے پھر سائنس میں مزید ترقی سے یہ پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے بلکہ ایٹمز مزید چھوٹے پارٹیکلز سے مل کے بنے ہیں جن میں الیکٹرانز جو کہ جے جے تھومسن نے اٹھارہ سو ستانوے میں ڈسکور کیے پروٹانز جو کہ ریدرفورڈ نے انیس سو نو میں ڈسکور کیے اور نیوٹرانز جو کہ انیس سو بتیس میں جیمز چیڈوک نے ڈسکور کیے اور ان تینوں کو سب اٹومک پارٹیکلز کہا جاتا ہے جون جون سائنس نے ترقی کی تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ایکچولی کہانی سب اٹومک پارٹیکلز پر ختم نہیں ہوتی بلکہ 1968 میں یہ ڈسکوری ہوئی کہ ایٹم کی نیوکلیز میں موجود پروٹانز اور نیوٹرانز مزید چھوٹے پارٹیکلز سے مل کے بنے ہیں جو کہ کوارکز کہلاتے ہیں اوورال سب سے چھوٹی چیز ایک وائبریٹنگ سٹرنگ ہو سکتی ہے جو کہ سٹرنگ چیوری سے ریلیٹ کرتی ہے اور اس کا سائز تقریباً 1.6 x 10-36 یعنی پلانک لیندھ کے ایک وائل ہوتا ہے جو کہ تھیوریٹیکلی سب سے چھوٹا ڈسٹینس ہے ڈی ای نی کی ایوریچ چوڑائی تقریباً 2 نینومیٹرز تک ہوتی ہے جبکہ ہمارے بالوں کا ڈائیومیٹر تقریباً 30 سے 100 مائکرومیٹرز تک ہو سکتا ہے اگر اس کا ایوریچ 65 مائکرومیٹرز لے لیا جائے تو ہمارے 65 مائکرومیٹر کے ڈائیومیٹر والے ایک بال میں تقریباً 2,95,000 کاربن کے ایٹمز آ سکتے ہیں اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت دنیا میں ہائٹ کے ساب سے سب سے چھوٹا انسان ایڈیا کی ایک خاتون جیوتی عامگے ہیں جن کی ہائٹ تقریباً 2 فٹ 1 انچ ہے جبکہ دنیا کے سب سے لمبے انسان کا ٹائٹل ترکی کے سلطان کوسن کے پاس ہے جن کی ہائٹ تقریباً 8 فٹ 3 انچ ہے دنیا کا سب سے بڑا زمین پر رہنے والا محمل ایفریکن بوش ٹیلیفنٹ ہے جس کی لمبائی 6 میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ زمین پر موجود سب سے بڑا ریپٹائل سالٹ وٹر پروکڈائل ہے جس کی ایوریز لمبائی ساڑھے چار میٹرز تک ہو سکتی ہے اور یہ زیادہ تر ایسٹرن انڈیا کی طرف پائے جاتے ہیں پرندوں میں سب سے بڑا پرندہ شتر مرک ہے جس کی ایوریز لمبائی 7 فٹ تک ہوتی ہے پانی کی طرف چلیں تو ہم زیادہ تر جانتے ہیں تو سب سے بڑا ایمفیبین اس وقت چائنیز جائنٹ سالیمنڈر ہے جس کی لمبائی تقریباً 6 فٹ تک ہو سکتی ہے سب سے بڑے آتھروپارڈ میں اس وقت جیپنیز سپائیڈر کرائب ہے جس کی لمبائی تقریباً ساڑھے پانچ میٹرز تک ہو سکتی ہے اوورال موجودہ وقت میں دنیا کا سب سے بڑا جاندار نہ ہی کوئی ویل ہے اور نہ ہی کوئی ہاتھی بلکہ ایک مشروم ہے جسے ہیومنگس فنگس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مشروم دراصل ایک نیٹورک کی طرح کام کرتا ہے بظاہر تو یہ اوپر سے الگ الگ مشرومز لگتے ہیں لیکن زمین کے نیچے یہ ایک ہی روٹ سسٹم سے جڑے ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی کالونی امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوریگون میں ملی ہے جس کی کل لمبائی تقریباً ساڑھے تین سکوائر مائلز تک ہے اس ویڈیو کی میکنگ کے وقت سب سے انچا انسان کا تعمیر کردہ سٹرکچر دبائی کی گورش خلیفہ بلڈنگ ہے جبکہ قدرتی طور پر دنیا کا سب سے انچا مقام ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی ہے جو کہ ہمالیا کے پہاڑی سلسلے میں چائنہ اور نیپال کے بارڈر پر واقع ہے ایریا وائز دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل سپیریئر ہے جو کہ امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر واقع ہے جبکہ دنیا کا سب سے مانسٹرز ذریعہ بررعظم جنوبی امریکہ میں موجود ایمازون ہے جو کہ برازیل، کولمبیا اور پیرو سے ہو کے گزرتا ہے رگبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ریشیا ہے جبکہ سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سیٹی ہے ایریا وائز کانٹیننٹس کو دکھا جائے تو سب سے بڑا کانٹیننٹ ایشیا ہے جبکہ سب سے چھوٹا کانٹیننٹ آسٹریلیا ہے اسی طرح اگر اوشنز پر نظر دوڑائیں تو سب سے بڑا اور سب سے گہرہ اوشن پیسیفک ہے جبکہ سب سے چھوٹا اوشن آرکٹیک ہے یہ تو کچھ باتیں ہوگئیں دنیا میں موجود چند مائنر سے مانسٹرز چیزوں کی تو چلیں اب ایک مختصر سی نظر ہم اپنی دنیا سے باہر سپیس کی طرف ڈالتے ہیں سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا پلانٹ مرکری ہے یہ سورج کے سب سے زیادہ نزدیک ہے جبکہ ہماری زمین کے ڈائیومیٹر میں مرکری کے سائز کے تین پلانٹس فٹ ہو سکتے ہیں سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلانٹ کی بات کریں تو یہ سورج سے دور پانچوے نمبر پر موجود گیس جائنٹ پلانٹ جوپیٹر ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ڈائیومیٹر میں تقریباً گیارہ زمین کے سائز کے پلانٹس فٹ ہو سکتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا توفان بھی جوپیٹر کی سرفس پر چل رہا ہے زمین فٹ ہو سکتی ہے جوپیٹر کے ارگرد انتر چاند ریوالف کر رہے ہیں جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود کسی بھی پلانٹ میں سب سے زیادہ تعداد ہے چاند کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی منچن کرتا چلوں کہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا چاند بھی جوپیٹر کا ہے جو کہ گینیمیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ چاند سائز میں مرکری پلانٹ کے مقابلے میں بھی تھوڑا سا بڑا ہے سولر سسٹم میں ہم اپنے سورج کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا اوبجیکٹ ہے اس کا سائز کتنا بڑا ہے کہ اس کے ڈائمیٹر میں زمین کے سائز کے ایک سو نو پلانٹس آ سکتے ہیں ہمارے سورج کے بعد جو سب سے نزدیک سٹارز کا سسٹم ہے وہ الفا سنٹوری سسٹم کہلاتا ہے جو کہ تین سٹارز پر مشتمل ہے جن میں سے پہلا پروکسیما سنٹوری کہلاتا ہے جو کہ ہماری زمین سے سب سے زیادہ نزدیک یعنی 4.2 لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے اور یہ سائز میں سورج کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہے باقی دو سٹارز میں الفا سنٹوری اے اور بی شامل ہیں جو کہ تقریباً 4.3 لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہیں اوورال سٹارز کی طرف نظر دھوڑائیں تو ہمارا سورج بہت ہی چھوٹا ہے جب بڑے سٹارز کو سرج کیا جاتا ہے تو ویزیبل یونیورس کے سب سے بڑے سٹارز میں ہمیں وی وائی کینس میجورس کافی سننے کو ملتا ہے اس ریڈ جائنٹ کا سائز ہمارے سورج کے مقابلے میں تقریباً پندرہ سو سے سولہ سو گناہ زیادہ ہے وی وائی کینس میجورس ہماری زمین سے تقریباً چار ہزار لائٹ یئرز کی دوری پر ہے لیکن سٹارز میں ایک اور مانسٹرس سٹار بھی موجود ہے جو کہ اب تک دیکھے گا سٹارز میں سب سے بڑا ہے اور اسے یو وائیس کیوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا سائز سورج سے تقریباً اٹھارہ سو گناہ زیادہ ہے جبکہ اس کا فاصلہ تقریباً نو ہزار پانچ سو لائٹ یئرز ہے اور اگر یہ ہمارے سولر سسٹم کے سنٹر میں ہوتا تو اس کا پھیلاؤ تقریباً سیٹرن کے آربیٹ جتنا ہوتا جو کہ سولر سسٹم کا چھٹے نمبر کا پلانٹ ہے سٹارز سے آگے بڑھ کر اپنی کہکشاں ملکی وے کے سائز پر نظر ڈالیں تو ہماری اس گیلیکسی کا ڈائیامیٹر تقریباً ایک لاکھ لائٹ یئرز ہے جبکہ ہمارا سولر سسٹم اس کے سنٹر سے تقریباً چھبیس ہزار لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے ہماری گیلیکسی سے سب سے نزدیک گیلیکسی اینڈرومیڈا ہے اور یہ سائز میں ہماری گیلیکسی کے سائز سے تقریباً دگنی ہے یعنی اس کا ڈائیامیٹر تقریباً دو لاکھ بیس ہزار لائٹ یئرز ہے اور اس کا فاصلہ ہماری ملکی وے سے تقریباً پچیس لاکھ لائٹ یئرز کا ہے اتنے زیادہ فاصلے کے باوجود بھی رات کے وقت صاف موسم میں اسے آسمان میں دیکھا جا سکتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق کوئی چار سے پانچ ارب سال میں ملکی وے اور انڈرومیڈا کا کولیجن ایکسپیکٹڈ ہے گیلیکسیز کی بات ہو رہی ہے تو سب سے مونسٹرز گیلیکسی کی طرف چلتے ہیں اس کا نام آئی سی ون من زیرو ون ہے اس کے ایکزیک سائز پر ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے لیکن رفلی اس کا سائز بیس لاکھ لائٹ یئرز تک ہو سکتا ہے جبکہ یہ ایک ارب لائٹ یئرز کے فاصلے پر موجود ہے آئی سی ون من زیرو ون ایک سپائرل گیلیکسی جو کہ ہماری ملکی وے ہے اس کے بریکس ایک الیپٹیکل گیلیکسی ہے اور اس میں تقریباً سوٹ ٹریلین تک سٹارز ہو سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو مائنر فیل کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک اور مونسٹر کی طرف لے کر چلتا ہوں گیلیکسیز کو مختلف کلسٹرز میں بانٹا جاتا ہے اور جس کلسٹر میں ہماری گیلیکسی موجود ہے اسے لوکل کلسٹر کہتے ہیں اس میں تقریباً چون گیلیکسیز شامل ہیں اور یہ کلسٹر خود ایک اور کلسٹر کا حصہ ہے جو ایکچولی کلسٹر نہیں بلکہ سوپر کلسٹر کہلاتا ہے اور اسے لینیاکیا سوپر کلسٹر کا نام دیا گیا ہے اس کا سائز تقریباً پانچ سو ملین لائٹ یئرز ہے اور یہ تقریباً ایک لاکھ گیلیکسیز کا گھر ہے ہرکیولیس کورونا بوریالیس گریٹ وال اب تک کا سب سے مونسٹر سوپر کلسٹر ہے جس کا سائز تقریباً دس عرب لائٹ یئرز ہے اور یہ ہماری اوبزرویبل یونیورس کا سب سے بڑا اوبجیکٹ ہے یعنی ہماری یونیورس ہماری یونیورس کتنی بڑی ہو سکتی ہے ویل اس پر ابھی بھی ریسرٹ جاری ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق یونیورس کا ڈائیمیٹر تقریباً 93 بلین لائٹ یئرز تک ہو سکتا ہے لیکن اس کے اصل سائز پر فیلحال ابھی بھی ریسرٹ جاری ہے اور کیا پتہ اس جیسی کئی اور یونیورس بھی موجود ہوں اور ہماری یونیورس ایکچولی ایک ملٹی ورس سسٹم کا حصہ ہو تو کیسی لگی آپ کو یہ مائنر سے مونسٹرز تک کی یہ رینڈم جرنی let me know in the comments اور اگر آپ نیوکلیئر بومز کی ہسٹری اور اس کے بیسک کانسپٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں